موسیقی ساتھ میں مٹن گوشت دال گوشت جیسے بلکل یہ گھول جائے گا کھڑا کھڑا نہیں رکھنا تو حلیم کی طرح ہو جائے گا تو اس طرح یہ سب ہی کھالیتے ہیں دھن میں تو میں نے کہا آج آپ سے میں اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اس کے لیے مجھے چاہیے میں نے چنے کی دال تقریبا آدھا کلو ہے اس کو میں نے بھگو کے رکھتی ہے دھوکے بھگو کے رکھتی ہے مٹن چاہیے مجھے اور آئل چاہیے پیاس ٹرماتر اور یہ ادھرک رسن کا پیسٹ اور یہ ٹرائے مسالے حلدی سرک مرچ بی سیوی نمک اور سوکھا دھنیا پاورڈر تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے روٹین کے ساتھ بس اللہ میاں سب کے گھروں میں خیر و برکت فرمائے اپنے اپنے گھروں میں سب کی مشکلوں اور پریشانیاں دور کرے اللہ پاک تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی دن سے تو سب سے پہلے میں آئل کروں گی اور پھر اس میں پیاس ڈال دیں چلیں میں اب اس میں سب سے پہلے آئل ڈال ہوں گی تقریباً ایک کپ اور اس کے بعد پھر اس میں پیاس ڈال دیں گے پیاس ہلکا سب پائی ہوتے گا تو پھر ہم آدھرک لسن اور گوشٹ آر دیں گے پیاس ہلکا سب سے پہلے ہوگا کھا کھا کھلر چینج ہوگا میں اب اس میں گوشٹ آر کے مونوں بھی اور اس کے بعد میں اس میں اڈرک رسل کا پیسٹ اور ٹوٹر ماتر شامل ضیر کی کھلے بعد میں آپ کے پیاس ہائے پیاس ٹوٹر ماتر شامل اور اس کے بعد یہ سارے ڈرائی مسائلیں اور پیس کو اچھے سے مول ہوگی یہ تقریباً گوشت اور مسائلہ اور فرائی ہو چکر چنے کی ڈال ڈال کے پھر اس کو پیشر لگا دوں گی یہ مسائلہ کھنجک اور گوشت میں میں نے اس میں چنے کی ڈال ڈال دیا شامل کر دیا مسائلہ میں اور گوشت میں تو بس اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور پھر اس کو میں دس سے پندہ منٹ کے لئے پیشر کر دوں گی تو چلیں اس میں پانی شامل کرتے ہیں بس اندازے سے ہی آپ ڈال دیں جس میں یہ ڈال بھی گلج ہے اور گوشت بھی گلج ہے تو چلیں ہم اس میں پریشر لگاتے ہیں اچھا جی یہ ڈال میں نے پیشر کول دیا دال بھی گل چکی ہے اور گوشت بھی تو اب میں سے تھوڑا سا اور ٹھک کروں گی اور اس کے بعد اس میں ہرا دھنیا اور ہری میرچیں ڈالوں گی اور تھوڑی سی کالی میرچ تو اور ساتھ اس کے بنیں گے بوائل جاور اچھا جی یہ ڈال کی فائنل روک ہے میں نے اس میں دھنیا ہری میرچیں بھی ڈال دی تھی اور کالی میرچ بھی ڈال دی اپر سے اور یہ ڈال بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں اس کے ساتھ بناؤں گی بوائل جاور تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ بھی اور مجھے ضرور بتائیے گا بہت ایزی اور آسان رسپی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کر کے مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیے گا اور اپنا رکھے گا بہت سارا خیار اب میں آپ سے چاہوں گے اجازت تو کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی رسپی کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ